یہ کیک اتنا پاپلر ہے کہ ہر لوگ ہر بار اسے بناتے ہیں آرڈرز پر نہ صحیح تو خود کے بچے کے لئے تو بنا نہیں ہے اور میرا یہ تو فرسٹ کارٹون کیک تھا مکی ماؤس کے بعد جو میں نے ٹرائے کیا تھا اور اس کیک کے بہت سارے ٹو ٹیئر میں، ٹری ٹیئر میں نارمل سنگل لیئرز میں بھی میرے پاس کیک کے ویڈیو اپلوڈڈ ہیں پر بہت دنوں بعد پھر سے میں یہ ڈوریمون کیک دیکریٹ کر رہی تھی تو سوچے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ آپ کے لئے بنانے میں ایزی ہو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کرم کوٹ کر کے میں کیک کو رکھ دیتی اس کے بعد اوپر میں چکی مجھے یہاں پر سٹار نوزل کا یوز کرنا ہے تو کریم آٹومیٹک جائے گا تو ہم لوگ یہاں پر کرم کوٹ کے اوپر ہی ڈیزائننگ دیں گے اگر آپ کو جیل والا ڈوریمون بنانا ہے تو آپ کو فینشنگ دینی ہوگی کیک کی لیکن ہم لوگ یہاں پر نوزل کا یوز کر کے ڈروپ پلی فلاورز کا یوز کر کے ڈیکوریٹ کرنے والے ہیں تو کرم کوٹ کے اوپر بھی ازلی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہائیڈ ہو جائے گا تو اس لئے میں نے سائیڈ میں تھوڑے سے کریم لگا دیا کیونکہ سائیڈ میں ہمیں ڈروپ پلی فلاورز نہیں دینے ہیں سکرپر چلا دی جس سے ہمیں بہت زیادہ فینشنگ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسا کسٹمہ نے مجھے پک بھیج آتا اس میں سیم طریقے سے سکرپر چلائے ہوئے تھے پک تو ہزبن کے پاس تھا میں اپنے پاس بھیجنا بھول گئی تھی کیونکہ ہزبن کے فون پہ ہی آرڈر آیا تھا پھر کیا تھا نورملی ڈوریمون میں اتنی بار بنائی ہوں پھر بھی نہ اس کی ڈیزائننگ دیتے سمیں اپنے موبائل میں میں ضرور ہی اس کی ڈیزائننگ کھول کے ہی بناتی ہوں کیونکہ ہی لگتا ہے کبھی آنکھ سٹ گئی ہے زیادہ دور ہو گئی تو پورا سکل ہی بگڑ جائے گا تو آپ بھی کبھی بھی بنائیں تو اس کا جو ڈیزائن ہے جو فیس ہے بھلے ہی آپ کو اچھے سے یاد ہو بٹ مارکنگ کرنے کے پہلے ایک بار ضرور اس طریقے سے جو مارک ہے وہ بنا لیں اس سے کیا ہوا گلتی ہونے کی کوئی چانچ نہیں ہوگی میں نے بھی بہت بار بنا ہے پر پھر بھی میں جب بھی بناتی ہوں تو مارکنگ ضرور ہی کرتی ہوں پرفیکشن کے لیے تو یہاں پہ رشن نوزل سے میں آنکھ بنا لی چھوٹا والا نوزل سے میں آنکھ بنا لی ہوں اور اب اسی کے اوپر ہم لوگ گناس سے بورڈر کر لیں گے آپ کے پاس گناس نہیں ہے تو نیوٹرل جل میں بلیک کلر ڈال کے بھی اس طریقے سے آپ بورڈر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی ہم نے ناپے تولے ہوئے بنایا تھے آنکھ ناکھ موہ سارا کچھ اسی گناس کے ثروب بنا لیں گے ابھی آپ گھب رہیے نہیں یہ مٹ جائے گا آپ بھی یہ سوچ جاؤں گے کہ یہ بنا رہے ہیں بر جب اگر ڈروپ والے فلاورز بنائیں گے تو یہ مٹ جائے گا تو کوئی نہیں ہے اس لیے بنا رہے ہیں ہم لوگ جس سے ہمیں اس کی مارکنگ پتا چلے کیونکہ جب بھی ڈروپ والے فلاورز ہم لوگ بنائیں گے تو اس کے اوپر تو نہیں بنائیں گے اس کے سائیڈ میں بنائیں گے تو ہم لوگ جب اسے فل کریں گے تو ہمیں پتا رہے گا کہاں سے کہاں آنکھ ہے کہاں سے کہاں ناکھ ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ لاسٹ میں بھی پھر سے اسی گناس سے اوپر میں تھوڑا سا بوڈر دے دیں گے جس سے کہ یہ جو فیس کا حکار ہے وہ ہائیلائٹڈ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ سٹر نوزل لے کر کے میں آنکھ کو فل کر لے رہی ہوں اور پورے فیس کو بھی جیسا کہ دوریمون کے فیس میں ہوتا ہے تو دھیان سے ہی کرنا ہے آپ کو اس سٹیپ کو آپ گناس ہے اس پہ بالکل نہیں چلائیے جس سے آپ کو مارکنگ پتا رہے کہاں کہاں پہ آپ کو کیا دینی ہے تو یہاں پہ آپ کو اوپر سے دیکھنے ہی رہا ہے کہاں کہاں پہ مارکنگ ہے بٹ اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے اوپر سے سارا کو ساف دیکھتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہم نے مارکنگ کر رکھی ہے اور پھر کیا جب آپ ایک بار فل کر دیں ڈروپل فلاور سے تو پھر آپ گناس سے پھر سے اس کی بارڈر بنا دیں یعنی کی باؤنڈری کر دیں اور پھر جب میں بلو کلر سے کر رہی تھی تو میرا پائپنگ بیگ بیچ سے ہی دھوکہ دے دیا پھر سیم پائپنگ بیگ کو میں دوسرے پائپنگ بیگ میں ڈال کر کے پھر اس طریقے سے کی اس سے کیا ہوا کہ مجھے پوری کریم بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی نوزل پائپنگ بیگ سب کو چینج کرنا پڑ جاتا تو کہیں نہ کہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا تو نارملی جو فٹ گیا تھا میرا کریم کا پیکٹ جس میں میں ڈیزائن بناتی ہوں اسے میں نے دوسرا یوز کر لیا دوسرے پائپنگ بیگ میں فل کر کے پھر دیکھیں بلو کلر سے میں پورا فل کر دی اس کے بعد نیچے کا میں باؤنڈری بھی بنا دی رہی ہوں باؤنڈری دینے سے کیک جو ہے ڈیفائنڈ ہو جاتا تو کبھی بینا کیکس میں اگر آپ سیمپل سا کیک رکھ رہے ہیں تو اس میں باؤنڈری ضرور بنا دیجئے نیچے ہو یا اوپر ہو اچھا لگتا ہے اس کے بعد دیکھیں پھر جو فائنل ٹچ دینے کا کام ہے فینشنگ جو دینا ہے جہاں پہ مارکنگ میں نے کی تھی وہ پھر سے میں کر دوں گی جس سے کی مجھے اس کا جو ڈیفائنڈ آئیز نوز ہے سب کچھ دکھنے لگے تو آپ بھی ایک بار اس طریقے سے بنائیے گا اگر آپ کو یہ پروسس سٹف لگتی ہو تو نورملی آپ ایک پیپر لے لیجئے جو آپ کا کیک ٹین ہے جس کیک ٹین میں آپ نے کیک بیک کیا ہے اس پہ پینسل سے ڈراؤ کر لیجئے کیونکہ ڈریکٹ کیک پہ ڈراؤ کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو پیپر پہ پینسل سے ڈراؤ کر لیجئے پینسل کے اوپر گناش یا کچھ بھی پتلا سا ڈال دیجئے اور اسے بس اُلٹ کر کے کیک کے اوپر پلیس کر دیجئے تو آپ کو کسی بھی ٹوٹ پیک سے اس کی مارکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو پیپر پہ ڈریکٹ لی آپ گناش سے ڈراؤنگ بنائیں گے وہ آپ کی کیک پہ چھپ جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے پائپنگ میک سے اچھے سے بورڈر دے سکتے ہیں تو اگر آپ کو ٹوٹ پیک سے بنانا ڈیفرکلٹ لگتا ہے تو وہ وائلے ٹرک سے بھی آپ بنائیے بہت ہی جلدی کیک ڈیکوریٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میرا کیک ریڈی ہو گیا ہے نیوٹرل جل سے جہاں پہ ریڈ کلر فیل کرنا تھا وہاں پہ میں فیل کر دے رہی ہوں اور یہاں پہ مانی شوئر جو کی برڈے بوئی کا نیم ہے تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ دونوں آئیڈیا ڈوریمون بنانے کا ایک تو میں نے آپ کو دکھا دیا اور دوسرا بتا دیا ہے جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور آپ ایزلی سمجھ کے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور اگر مجھے نیکس ٹیم پھر سے ڈوریمون کیک کا بہت